بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں آج نو جنوری ہے اور جنیوہ میں پاکستان ڈونر کانفرنس ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن ایکچلی وہ ڈونر کانفرنس نہیں ہے وہاں پہ کچھ چیزیں تیہ پائیں گی پاکستان جو ہے وہ کلائمٹ چینڈ سے ایفیکٹڈ مبالک کے اندر سر فیرس جو دس مبالک ہیں ان میں سے ایک ہے اور بڑے خوفناک سلاب کا پاکستان نے سامنا بھی کیا ہے اور نہ صرف سلاب کا سامنا کیا ہے بلکہ اپنی بری ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے اور اپنے طبقاتی نظام کی وجہ سے یعنی بلوچستان میں تو پانی فوراں نکل گیا پنجاب سے بھی تقریباً نکل گیا سندھ میں کیونکہ وڈیروں نے بند بندے ہوئے ہیں اور اپنی زمینیں محفوظ رکھتے ہیں وہ اور وہاں پہ کلچر بلکل وڈیرائزم کا ہے تو وہاں گریبوں کی زمینیں اب تک ڈوبی ہوئی ہیں دادو کے اور بہت سارے علاقوں کے لوگوں کو آپ ملیں اور ان سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈوبے نہیں ہیں ان کو ڈبویا گیا ہے پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو اب تک جو وہ ڈوبے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی موجودہ حکومت ذمہ دار ہے اور وہ حکومت سے اس کے لیے گلے اور شکوے بھی کرتے رہتے ہیں بارال اس کے بارے میں جو پاکستان جنیوہ کے اندر ایک پاکستان اور اقوامی متحدہ مل کر ایک پروگرام کر رہے ہیں یہ ہے کلائمیٹ رزیلینٹ پاکستان اور اس میں شہواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں بلاول بھی جا رہے ہیں کچھ اور پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے نواز شریف بغیرہ بھی وہاں سے آئے ہوئے ہیں تو وہ ملاقات بغیرہ تو کریں گے لیکن اب اس میں مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ سبائی مواقف بھی پیش کیا جائے گا اور اس میں پنجاب کا اور خیبر پختونخواہ کا مواقف نہیں رکھا گیا خیبر پختونخواہ بہت بری طرح ہٹ ہوا ہے کیونکہ اوپر درائے کابل سے لے کے نیچے درائے سندھ تک اور پھر آگے جو اٹک سے پڑے کے علاقے ہیں مثال کے طور پر ڈی اے خان بہت بری طرح ہٹ ہوا تھا ٹانک بہت بری طرح ہٹ ہوا تھا اور نوشیرہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سلاب نے تبعی مچائی تھی اور یہاں کے لوگ بھی بہت بری طرح متاثر ہوئے تھے لیکن ان کا مواقف نہیں رکھا جائے گا پنجاب کے اندر کچھ حضلہ بہت بری طرح ہٹ ہوئے تھے جو جنوبی پنجاب کے ہیں راجنپور اور اس سے ملکہ علاقے ڈی جی خان اور دیگر علاقے جو بہت بری طرح متاثر ہوئے تھے پنجاب میں بھی تو اور وہاں بہت سارے گھر جو ہے وہ تبعہ ہو گئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے لوگوں کا فصلوں کا بھی اور جانوروں کا بھی اور انسانوں کا بھی لیکن اس کا بھی نہیں رکھا گیا صرف بلوجستان اور سندھ کا رکھا گیا اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں دو جگہ پہ حکومت موجود ہے وفاقی حکومت کے کنٹرول والی تو وہ چائیں گے کہ وہ جو پیسہ ملے وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی جو سبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر نہ کیا جا سکے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بلاول نے بالکل فراموش کر دیا تھا سلاب زدہ علاقوں کو شروع میں وہ تھوڑے دن کے لیے آیا اور پھر اس کے بعد بلاول چلا گیا بلاول نے پوری دنیا کا ٹور کیا سیر کی فیفا ورلڈ کپ دیکھا بہت سرے ملکوں میں گھومتے پھرتے رہے بہت انجوائے کیا اور اپنی انٹرنشپ پوری کی لیکن سلاب متاثرین کو دیکھنے کے لیے واپس نہیں آئے اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے بھی گئے اور ہر طرح کے افیئرز کے اندر وہ رہے پاکستان میں پوری سیاست کرتے رہے پنجاب کی حکومت کو بار بار بدلنے کی کوشش کی بہت کچھ شہباز شریف صاحب نے بھی کیا لیکن سلاب متاثرین کو دیکھنے دوبارہ نہیں گئے تو اب یہ ہوا کہ کیونکہ ان کو پیسے اکٹھے ہونے کی امید ہو رہی تھی اور ان کو لگ رہا تھا کہ شاید دنیا ہمیں پیسے دے گی تو اس کے لیے پھر فوری طور پہ دونوں نے ایک ایک وزٹ کیا بلاول نے سندھ کا دورہ کیا اور شہباز شریف نے بلوچستان کا کیا ایک ایک دن اور کئی مہینوں کی چھٹی کے بعد یعنی مہینوں تک یہ سلاب متاثرین کا پتہ لینے کے لیے نہیں گئے اور بالکل سیریس ایفٹ کوئی نہیں کی گئی ابھی تک سلاب متاثرین کو کوئی مدد نہیں پہنچی ان کے گھر نہیں بنائے گئے ان کی نقصانات کا ازالہ نہیں کیا گیا ان کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ بحال نہیں کیا گیا ایون سندھ کے اندر تو زمینوں پر سے پانی تک نہیں ان کا نکالنے کا بندبست ہوا تو ایسے میں جب ان کو آئیڈیا ہو گیا گیا پیسے اکٹھے ہونے والے ہیں تو پھر دو سوبوں کو انہوں نے فوکس کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے لیے نہ کرنا پڑے اور ایسا لگتا ہے کہ سندھ اور کیونکہ مجھے کسی نے اطلاع دیا یہ اور یہ کنفرم بھی ہو جائے گی آنے والے وقت میں کہ بلوچستان اور سندھ جو ہے ان کو فوکس کیا گیا ہے اور اسی لیے ان دونوں نے ایک ایک دورہ کیا وہاں پہ اور وہاں پہ کچھ بڑے بول بولیں کچھ تصاویر بنائی ہیں اور کچھ دوبارہ سے فیکٹ سے کٹے کیے ہیں اور اب ایک ڈیٹا لے کر گئے ہیں کہ لوگوں سے امداد لی جائے اس وقت عالمی میڈیا کے اندر یہ خبریں شپ رہی ہیں میں نے الجزیرہ پہ بھی پڑھی ہے کہ پاکستان کی بترین ایکانومی جو ہے اس وقت اور ایکنومک کی جو بترین صورتحال ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں اس وقت غالباً وہ یو اے بھی جائیں گے اور باقی جگہوں پہ بھی جائیں گے تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پی ڈی ایم کا ایک توفہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے آرمی چیف کو یہ پذیرائی مل رہی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اس موجودہ ایکنومک کرائسز میں پیسے مانگنے کے لیے ملکوں کے پاس جا رہے ہیں دنیا کا کوئی آرمی چیف کسی دوسرے ملک سے پیسے مانگنے نہیں جاتا یہ ترہ امتیاز پاکستان کے آرمی چیف کو ہمیشہ سے حاصل رہتا ہے کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا اور دوسرا دنیا کو یہ پتہ ہے کہ فیصلے سیاستدانوں نے پاکستان میں کرنے ہی نہیں ہوتی یہ فیصلے نہیں کرتے اور یہ اس قابل نہیں ہے بارال وہ کئی اور ہی بات کرتے ہیں انڈیا نے کئی مرتبہ اس بات کا گلہ کیا بتاؤ پاکستان میں بات کرنی کس سے ہے کیا سیول حکومت سے کرنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے تو انڈینز کو بھی یہ پرابلم رہا اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی یہ پرابلم رہا اور ہمارے عرب دوست عرب بھائی جو ہیں وہ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کس سے بات کرنی ہیں تو وہ نورملی انہی سے بات کرتے ہیں جہاں ان کو بات کرنی ہوتی ہے عمران خان صاحب نے بارال اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک بڑا ڈیٹیل پوائنٹ اپ ڈیو دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج بھی پولٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے کراچی میں خواتین کنونشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جسے تاریخ فیصلہ کن کہتی ہے اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بہران ہے ایک آدمی کے فیصلے سے وہ بہران آیا ہے جس کی پیشنگوئی میں نے سات مہینے پہلے کر دی تھی انہوں نے کہا ہم آج جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں جرنل باجوا کا ہاتھ ہے بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے مادی سے سبق نہیں سیکھا آج بھی پولٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے ایم کی ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے بلوجستان عوامی پارٹی کو پیپس پارٹی میں دھکیلا جا رہا ہے اور جنوبی پنجاب میں امیدواروں کو ان کے فون آ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی کو مضبوط کریں سابق وزیراتوں کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ خدا کے واسطے پولٹیکل انجینئرنگ نہ کرے شفاف الیکشن اور مضبوط حکومت کے قیام کے علاوہ اس مسئیبت سے نکلنے کا کوئی اور رستہ نہیں ہے انہوں نے کہا تھا پاکستان نبے کی دہائی میں کافی آگے چلا گیا تھا نبے کی دہائی سے پہلے تو جب یہ کرپٹ خاندان آ کر اوپر بیٹھا تو پھر نبے کی دہائی کے بعد بھارت ہم سے آگے نکل گیا پاکستان اس وقت ملک کے سب سے بڑے بہران سے گزر رہا ہے نکلنا کا ذریقہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں لیکن عمران خان صاحب کا دوبارہ سے یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہو رہی اور وہ سیاسی کرداردہ کر رہی ہے تو ایک فارمولا ہے اس کے بارے میں آج کل بات ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ایک اشش کی جائے گی کہ قبائلی علاقے میں پی ٹی ایم کو الیکشن جتوایا جائے اور اس کے لیے علی وزیر کو ابھی رہا نہیں کیا جائے گا بلکل الیکشن کے قریب ان کو باہر چھوڑا جائے گا یا ہو سکتا ہے ان کو جیل سے الیکشن لڑوائے جائے تاکہ ان کی زیادہ مقبولیت ہو اور پھر پی ٹی ایم کو وہاں پہ کچھ سیٹیں دلوائے جائیں گی قبائلی علاقہ جات میں حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اگر فی ایم فی ایر الیکشن ابھی ہو جائے پی ٹی ای جو ہے وہ کلین سویپ کر جائے گے لیکن پی ٹی ایم کی جیتنے کا بندبس کیا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں فضل الرحمان کے جیتنے کا بندبس کیا جا رہا ہے این پی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ سے اور سوات اور اس کی سراؤنڈنگ کے اندر مالاکنڈ ڈیویجن میں جماعت اسلامی کا فیکٹر بھی مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ خیبر پختون خواہ میں پاکستان تحریک انصاف کچھ کم ہو سینٹرل پنجاب میں پی ایم ایل این کو مضبوط کیا جائے گا اور چودری نسارلی خان کو بھی تگڑا کیا جا رہا ہے جبکہ جہانگیر ترین اور علیم خان وغیرہ مل کر کچھ جنوبی پنجاب کے قریب اپنا ایک نیا ہائیڈ اوٹ بنا رہے ہیں یعنی ایک نیا مورچہ سنبھال رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان پیپس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے روایتی سیاسی خاندانوں کو شامل کروایا جا رہا ہے دوسری جانب بلوچستان کے اندر زرداری صاحب کو کچھ تحفے دیے گئے ہیں جبکہ کراچی اور حیدر آباد میں ایم کیم کے دھڑے ہی کٹھے کر کے ایک مضبوط گروپ بنانے کی کوشش کی جارہی ہے یہ ساری چیزیں عوامی امنگوں کے خلاف ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان کی عوام کی خواہشات کے خلاف ہیں لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر کی جارہی ہیں اور ابھی امران خان صاحب نے ایک الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی سیاسی انجینرنگ کر رہی ہے ایک اور چیز ہے جو بڑی ڈسٹریبنگ ہے عساق ڈار صاحب نے جب سے کہا ہے پاکستان میں لوگوں میں بہت زیادہ حلچل مچ گئی ہے بیچینی ہے پاکستان میں خاص طور پر سرمایہ داروں میں جن کے پاس پیسہ موجود ہے کہ یہ ڈار صاحب نے کیا سٹریٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں یا ہمارے جو ذر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ چار ارب ڈالر نہیں ہیں وہ دس ارب ڈالر ہیں اس کا مطلب سب لوگ یہ لے رہے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ پڑا ہوا ہے بینکوں میں ڈار صاحب کی نظر اب اس پیسے کے اوپر ہے اور یہ اسی طرح کرنے والے ہیں جیسا انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں کیا تھا اسد عمر صاحب نے کہا کہ اسی فور ریل کے واقعی میں کیا وہ یہ کہہ رہا ہے اساق ڈار کلیمز کہ ڈالر ڈیپوزٹس آف سٹیزن ان کمرشل بینکس آلسو بلونگ ٹو دہ کنٹری کہ ڈار صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو شہریوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں بینکوں میں وہ بھی ملک کے پیسے ہیں نو دی ڈانٹ نہیں یہ ایسا نہیں ہے دی بلونگ ٹو سٹیزنز ہو منی اٹ ایس یہ ان شہریوں کے پیسے ہیں جو اس کے مالک ہیں یہ ان شہریوں سے تعلق رکھتے ہیں جو اس کے مالک ہیں انلس ڈار اس پلاننگ ٹو فریز ڈالر اکاؤنٹس اگین لائک ہی ڈڈ ان نائنٹین نائنٹی ایٹ اگین وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک کہ ڈار فریز نہیں کر دیتا ڈالر اکاؤنٹس کو جیسا کہ اس نے کیا انیس سو اٹھانوے میں انیس سو اٹھانوے میں ڈار صاحب نے یہ کیا تھا اور ڈالر اکاؤنٹس سارے فریز کر دیئے تھے شہریوں کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر دیا تھا اور یہ ایٹ بین دماؤں کے بات کیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے بہت سارے تگڑے لوگوں کے پیسے پاکستان سے نکلوا دیئے گئے تھے اب ایک طرف تو قوم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ قربانی دیں اور دوسری طرف خبریں بہت عجیب عجیب آ رہی ہیں ابھی کچھ اور میڈیا نے بھی وہ خبر اٹھا کر چلائی ہے کہ بڑی جو بی ایم ڈبلیو مرسڈیز قیمتی لکجری گاڑیاں جو ہیں ان کی امپورٹ کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ السیس اوپن کر دی گئی ہیں اور اوپن کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر میڈیا کے اوپر یہ خبریں میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ سکرین شاٹس تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اتنی قیمتی گاڑیاں مگوانے کے لیے السیس کھولی جا سکتی ہیں تو تاجروں کے کاروبار کے لیے کیوں نہیں کھولی جا سکتی دوائیوں کے مٹیریل کے لیے کیوں نہیں کھولی جا سکتی جو آپریشن تھیٹرز میں استعمال ہونے والا سامان ہے اس کے لیے کیوں نہیں کھولی جا سکتی جو ضروری چیزیں ہیں یعنی پولٹری سے ریلیٹڈ ہے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں ان چیزوں کی السیس کیوں نہیں کھولی جا سکتی تو یہ پاکستان کو الٹا نقصان کرنے کی جو پولیسی ڈار صاحب کی ہمیشہ سے رہی ہے وہی پولیسی ہمیں ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے مثال کے طور پر ایک اور خبر آئیے اس وقت پاکستان کے اندر ایکنومک صورتحال بری ہے یہ سب مانتے ہیں لگتا ڈاؤن جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں وفاقی حکومت کی شاہ خرچیاں بڑھ چکی ہیں دیکھیں اسی کے قریب تو ان کے منسٹرز ہیں اتنے تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے جتنے منسٹرز اس حکومت نے بنایا ہے اور جتنے زیادہ منسٹرز اتنی بری کارکردگی یہ دکھا رہے ہیں وفاقی حکومت کی شاہ خرچیوں کے اوپر ایک رپورٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں عوام کو کفائت شعاری کا درس دینے والی وفاقی حکومت نے اپنے اخراجات کی مد میں اربوں رپے اڑا دیئے دستاویدات کے مطابق موجودہ حکومت کے بجٹ اخراجات چھبیس اشاریہ ایک فیصد بڑھ گئے ہیں جولائی تا اکتوبر جاری اخراجات چونتیس اشاریہ چار فیصد بڑھے ہیں یعنی گزشتہ سال یہ اخراجات دو ہزار ایک سو ایک ہتر ارب رپے تھے جبکہ موجودہ سال میں یہ اخراجات اٹھائی سو ارب رپے تک بڑھ گئے ہیں اور یہ جو اضافہ ہے یہ چھبیس اشاریہ ایک فیصد کا اضافہ ہے جبکہ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا ون پوائنٹ فائیو پرسنٹ بڑھ گیا ہے اچھا اب یہ تو فیکس ان فیگرز ہیں نا جو پاکستان کا میڈیا بیان کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے ادارے بتاتے ہیں لیکن پاکستان کی حکومت بھی بہت عجیب کام کرتی ہے پاکستان کے تمام اخبرات کے اندر انہوں نے عجیب طریقے سے اشتہار چھاپ دیئے اور بڑے بڑے عادے سفے کے اشتہار دے دیئے اور ان اشتہاروں کے اوپر اپنی معاشی کارکردگی بتا دیئے اور جو کارکردگی بتائی ہے اس کا بھی کوئی سر اور پاؤنٹ نہیں ہے تو یہ اتنے کروڑوں اربو رپے میڈیا کو دینے کی بجائے لوگوں کو آٹا فرام کر دیں یہ ایک تصویر دیکھیں آپ یہ بچارہ شخص گھر سے آٹا لینے آیا ایک تو شہید ہو گیا نا پرسوں کی خبر ہے انتقال ہو گیا بچارے کا گھر کے بچوں کے لیے رزق لینے آیا تھا چھے بچیوں کا والد تھا وہ اور اب یہ دیکھیں یہ نوجوان سستہ آٹا لینے آیا تھا اور اس کا سر پھار دیا پولیس نے یہ حالات ہیں بندوقوں کے سائے کے اندر آٹا فرام کیا جا رہا ہے وہ بھی لوگ پیسے لے کر آتے ہیں پھر بھی خالیات چلے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم سردی میں صبح چھ بجے سے آ کر کھڑے ہوتے ہیں شام ہو جاتی ہے باپ پردہ خباتین جو ہیں ان کو انہوں نے لائنوں میں لا کر کھڑا کر دیا ہے جیسا کہ بلاول نے کہا تھا آپ کو یاد ہے نا ویلکم ٹو پرانا پاکستان تو میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ڈی ایم کے تمام سہولتکاروں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان تینکیو ویری مچ سر اب تک لئے اتنی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ